امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کار لیں اور بینل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ نمبر نو کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دلخراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے اس کی بھابی کی رہنمائی میں جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے انہیں احساس ہوا کہ انہیں فرقے کے طاقتور جنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے درتے درتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چوباتے ہوئے مریم کو پہلے سیکلر سائیکیٹریسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند اقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرہ ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناکت سامنے آتی ہے نمبر آٹھ درسو سیودہ حدودسو سیودہ حلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بہیرہ اسوت کے گاؤں میں واپس آتا ہے حلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف پانچ سال کا تھا جب اس کے والد کو مقامی کرائیم بوس رزوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا حلیل بیس سال بعد اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آتا ہے لیکن جب رزوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بلکل نئی سمت اختیار کرتا ہے حلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رزوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے نمبر ساتھ کینڈی دوسان آلہ ماس جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا علیزے کو احساس جرم ہے حالانکہ اس کے والد نورتین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس میں نورتین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا نتیجہ ایک جاری ہانہ خودگرز کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادی میں تا وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں تقریباً ایک ویک اپ کو جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے اس سے پہلے کے بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے کاثر تھا اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خاص شاد کا احترام کرنا سکھانا ہے اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے پیار کرتا تھا لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو نمبر چھے ایگو دوہزار چودہ کے کورین ڈرامے ٹیمپٹیشن کا ترکی شریمیک ایلیف اور ایرہان ایک انگیزٹ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے ایرہان کے علمناک فریب سے ان کی زندگی کے معمولات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ایرہان کو ایک کرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی ادائیگی بہت مشکل ہے ایرہان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات اُلٹ جائیں گی اگرچہ گرز جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے نے ان کی زندگیوں کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے لیکن ایرہان کے بوس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی نمبر پانچ گیلسن حیات بل دیگی گی بھی زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ انکرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پائیسل کے لیے بھی ہے سادی پائیسل کا ماضی کارابائر ہائی سکول میں اس کی پیروی کرے گا جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیٹھے چھوڑ کر جگرافیا کے استاد کے دور پر مقرر ہوا تھا ان بچوں میں سے ایک جو ریف اور میٹری سے کارابائر ہائی سکول میں آتے ہیں سادی کے لیے بہت خاص ماری رکھتا ہے لیکن دونوں اس سے بے خبر ہے ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پائیسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے قابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انکرہ سے آیا تھا نمبر چار یالی چپکنی حالی ساغہ زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے اگرچہ اس کا بیٹا اور ہان وہ سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا چھوٹا پوتا فیرید جو اس کے پائی فواد سے بلکل مختلف ہے ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا حالیس فرید کی لا پرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر بابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے یہ خبر کہ حالی ساغہ اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے نیلے رنگ سے گازیوں ٹپ میں کازم کی حویلی تک پہنچتی ہے کازم کی امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں نمبر تین گزلی سکلی ناس پولیس اکیڈمی سے گریجوئیٹ ہے جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجوئیشن کی ہے سنجیدہ امبیشیس اور کنسینٹیس اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہیں جو وہ بننا چاہتی تھی پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنی آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شعرت رکھتا ہے نور ناس کے بالکل براغس ہے جارحانہ اور بے رحم پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں کو جھکانے سے نہیں ہچکی چاہتا وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے ناس اور پامیر دونوں ہی اس وقت خوش نہیں ہے جب ان کے کپتان تاریخ کوزڈیولو کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی خفیہ اپریشن کے لیے ان کو جوڑتے ہیں جو کہ ایک خطرناک مافیہ ڈون ہے جو مچھلی کے تقسیم کار کے طور پر نکاب پوش ہے نمبر دو سیلا سیلا ایک نوجوان لڑکی ہے جو پیدا ہونے کے فوراں بعد اس کے خاندان اور اس کی جڑوں سے چھین لی جاتی ہے اسے استانبول لے جایا گیا جہاں اسے ایک امیر خاندان نے گود لیا جو اسے بتاتا ہے کہ اس کا سارا خاندان مر گیا ہے اگرچہ ایک مشرقی لڑکی اصل سے ہے سیلا ایک جدید مغربی انداز میں پرورش پاتی ہے ایک دن جب وہ اپنے نام نہات مردہ خاندان اور ان کی پسماندہ روایات سے ملتی ہے تو اس کی کامل زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس کا حقیقی باپ اچانک نمودار ہوتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی ماں مر رہی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے مار دین جاتی ہے اس کی زندگی جلد ہی بدل جاتی ہے جب اسے اپنے بڑے بھائی کی جان بچانے کے لیے بوران آغا سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو کہ ایک مکمل اجنبی ہے ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پوری اسرار ملک میں تین بہنیں رہتی تھی جن کا نام ترخان دونش اور دریہ تھا ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افضا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتا چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باز بن سکتی ہیں یہ ہمیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ